بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوگ شروع کرتے ہیں تو آج کے بلوگ میں ہم لوگ جو ہے صبح صبح ناشتہ کا پلان بن چکا ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی ماجر جو ہے وہ آپ کو پتہ دبائی سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو بونگ پائے جو ہے وہ بہت پسند ہے تو آج صبح صبح انہوں نے اٹھا دیا ہے سنڈے ہے آج تو انہوں نے صبح صبح اٹھا دیا اور کہا ہے کہ جی ناشتہ جو ہے ہم لوگ باہر سے کریں گے تو ابھی ہم لوگ ناشتہ کرنے جا رہے ہیں جی باہر اور کہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ بونگ پائے کھانے کے لیے گوال مڈی جا رہے ہیں اور آپ کو باتا کہ لہوریوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھانے میں تھوڑا سا ہائی رہتا ہے تو اس لیے ہم لوگ گوال مڈی کے لیے نکل رہے ہیں ناشتے کے لیے تو چلی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہاں سے اور کون سا ناشتہ کریں گے ابھی ہم لوگ نکلے ہیں ناشتے کے لیے اور گوال مڈی کی طرف جا رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے آج سنڈے اور صبح کا ٹائم ہے دن سکھ بجے میں ہم نکلائے ہیں تو تھوڑی دیکھیں چھوڑا گوال مٹی پھون جائیں گے آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں سے ناشتہ کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ سڑکوں کا نظارہ کیجئے کہ صبح سڑکیں کیسی لگتے ہوگا اور اب ہم لاہور کی گوشنڈ ابھی مول مارکیٹ سے گزر رہے ہیں اور میرے سائٹوں میں پھولوں بھی لکھانے ہیں سامنے روڈ کیوں ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اورنج ٹرین کا سٹیشن ہے اور یہ اورنج ٹرین کا ٹریک ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک جو ہے پورے لاہور کو ٹیچ کرتا ہو وہاں لاہور کی توسری نکر جو ہے وہاں میں جاتا ہے جو اور ابھی ہم لوگ جو ہیں چبورجی کے سامنے سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چبورجی ہے جو لاہور کی بڑی مشہور جگہ ہے اور ابھی ہم لوگ چبورجی سے گزر کے کوالمنٹی کی طرف جائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اورنج ٹرین انڈرگراؤنڈ ہوتی ہے اور پھر یہ وہ نکلتی ہے جہاں کہ میکنور روڈ سے باہر نکلتی ہے یہ نیچے اورنج ٹرین کا ٹریک چل رہا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ میٹرو بس کا ٹریک ہے جو اوپر ہے ہم لوگ جین مندر سٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں ابھی پولیس والے بھائی سامنے آگئے تھے اور یہ جین مندر ہے جو کبھی کسی دمانے میں توڑ دیا گیا تھا لیکن اب اس کو دوبارہ رینویڈ کر دیا ہے اور یہاں سے ہم لے گئے جی رائٹ اور یہ اوننگ سٹینڈ کا جین مندر والا سٹیکن ہے جن کے نیو نارگلی اور جیرمان کا ٹریک چل رہے ہیں یہ سٹی سڑک آگے جاتی ہے جی فرید کوڈ آوز کو جہاں پہ ایکسائیز اور ٹریک چیشن کو آفیس ہے اور یہ گاڑیاں وغیرہ جہاں سے ٹریک چند ہوتے ہیں آئی سڑکیں بلکل سناٹا بڑا بڑا سڑکوں پہ ورنہ انہی سڑکوں پہ اس ٹائم پہ گزرنا جو ہے وہ ایک کام رکھتا ہے جی لیکن آج سڑکیں جس کی وجہ سے ہم لوگ جلدی سے یہاں سے نہیں گئے ورنہ عام دنوں میں تو یہاں پہ بندہ فس کی رہ جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے ٹیکس آفیس کے باہر پہنچ گئے ہیں جی مری رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ جی پیو ہے اور یہ روڈ سیڈی انارکلی پہ جا رہی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ایک وال بندی کی طرف جائیں گے جی یہ نہور کا مال روڈ ہے جی اور میری رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو اگر ندر آ رہا ہے تو یہ جی پیو ہے جی پیو کا مین آفیس جو ہے وہ یہ ہے ابھی ہم یہاں سے لیکٹ لیں گے اور آباد کشمیری آگا شورش کشمیری روڈ پہ پڑ گئے گے ابھی ہم لوگ لکھمی چوک کو بن چکے ہیں جہاں پہ ایک بڑکڑائی والے جو ہمیں بڑے مشہور ہیں اور بڑکڑائی سے ہم لوگ جو ہے لیکٹ سویڈل اور بڑکڑائی کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے جی مرحبہ پہنکوائی پہ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم لیں گے لیکٹ اور یہ سامنے آپ نے ایک بڑکڑائی کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہیں اور باہر رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ بڑکڑائی والے ہیں جی بڑکڑائی والے بھی ایک نہیں ہیں وہ پندرہ بیس ہیں اب پتہ نہیں کون سی اصل ہیں اور یہ ہم لوگ پڑ گئی ہیں جی دیال سنگھ کالیج والی روڈ پہ یہاں سے ہم رائٹ لیں گے سامنے آپ کے دیال سنگھ کالیج ہے یہ دیال سنگھ کالیج کے ساتھ والی روڈ ہے جی یہاں پہ ہم دوبارہ ٹرن لیں گے اب دیال سنگھ کالیج جو ہے وہ ہماری لیٹ سائیڈ پہ ہے اور دیال سنگھ کالیج جو ہے ہماری رائٹ سائیڈ پہ آئے گا اور آگے اسی چوک میں مرحبہ بھونگ پائے والے ہیں جو کہ بہت ہی مددار بھونگ بناتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو سارا راستہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ نے آنا ہو تو آپ کو آنے میں کوئی دکت نہ ہو تو سامنے ہی ہے جی چوک میں مرحبہ بھونگ پائے والے یہ جو آپ رش لگاوا دیکھ رہے ہیں جی بھی یہ مرحبہ بھونگ پائے پہ لگاوا ہے اور ابھی ہم جہاں پہ گاڑی کھڑی کریں گے کہیں پہ اور اندر بیٹھیں گے گاڑی میں نے یہیں پہ کھڑی کرتی ہے کیونکہ آگے جگہ نہیں ہے یہ جگہ تھوڑی تنگ ہے اور ہم لوگ پیتل مرحبہ بھونگ پائے والے کے پاس چاہیں گے یہ ہے جی مرحبہ بھونگ پائے والے اور یہاں پہ چوار مٹی ہے اور ان کا راستہ اور سیٹ اپ جو ہوں سارا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو ابھی ان کی پروڈکٹ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیا ہے اور یہ ان کا فیملی ہال ہے باہر جو ہے وہ جینٹس کے سیٹنگ ہے اور اندر بھی فیملی ہال ہے جہاں بھی ہم لوگ پیٹھیں گے دلال اورگی کے لئے ہاتھے رکھنا ہاتھے رکھنا ہاتھے رکھنا ہاتھے رکھنا ہاتھے رکھنا ہاتھů ہاتھ موسیقی تو یہ ہے جی ماشاءاللہ زفور کا سپیشل ناشتہ مرحبا بوم پائی والا مرحبا یہاں پہ پونگ پائیں ہیں چنیں ہیں اور یہ کسا لان ساتھ پراتے ہیں تو چلی جی نارسہ شروع کرتے ہیں کچھ مرحبا مرحبا لہو کچھ درو مرحبا 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 والا مرحبا مرحبا ناشتہ کملیٹ ہو گیا اور بہت ہی مدہ آیا تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی اور یہاں سے نکل کے جائیں گے ڈیوڈنٹر مارکٹ وہاں سے لیں گے اپنے بچوں کا کھانا یعنی کہ پیلا اور شیروں کے لیے کھانا لیں گے اور اس کے بعد آگے نکل دیں گے تو ابھی ہم لوگ پہنچکے ہیں جی لکشمی چوک لہور میں وہ جہاں سے ہم لوگ جائیں گے ہائٹ اور یہ یعنی ہے ہائٹ اور کھڑائیوں کی مارکٹ میں بزر رہے ہیں یہاں پہ کھڑائیوں کی مارکٹ میں بزر رہے ہیں لہور آپ کو بتا ہے کہ ویسے بھی بڑا مشہور ہے کھانے بینے کے لیے تو ہم لوگ اس وقت کھانے بینے کی حب میں ہی موجود تھے کیونکہ پیچھے گوالمنٹی گوالمنٹی بیسی فورٹ سیٹ کے آپ کو بتا ہے کہ بہت مشہور ہے لیکن ہم فورٹ سیٹ میں نئی نے فورٹ سیٹ کے ساتھ والی گلی میں تھے جہاں میں مرحبہ بھونگ پائے والا ہے ڈیالسنگ کالج کے ڈیالسنگ کالج والی روڈ کی ڈیل محمد روڈ پہ تھے ہم لوگ اور ہی فرین ہمارے ساتھ میں گزر رہی ہے اور ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں جی ہارل روڈ سے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے ہارل روڈ ہے اور یہ سڑک سینی اندر ہارل روڈ کو جاتی ہے ہم یہ سڑک ہارل روڈ سے نکل کے پائے ریل کی طرف جاتی اور ہم دوسری طرف سے جی گھر والوں کو ابھی ہم نے چھوڑ دیا ہے اپنے ایک رشنزادی گھر ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی خبر لینے کے لیے تو ابھی ہم لوگ بھی واپس آئیں گے لیکن فیلات ہم لوگ جا رہے ہیں جی پیٹر مارکٹ لیٹن روڈ سے گزر کے ہوئے تکہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آسکیں اور کھانا لے کے واپس ہم لوگ بھی واپس یہی میں ہی آئیں گے تو یہ ہے جی لیٹن روڈ جو کہ سیدھا انڈیا جاتا ہے جی یاد مراحت کی یہی روڈ سیدھا اگر آپ رہتے ہیں تو یہ بارڈر پہ جاتا ہے اور بارڈر ختم ہونے کے بعد تو انڈیا ہی آجاتا ہے تو اس لیے یہ سیدھی روڈ جو ہے انڈیا کو جاتی ہے جی یہاں پہ اس کا نام فیروزکو روڈ ہے یہاں پہ اس کا نام فیروزکو روڈ ہو جاتا ہے اور فیروزکو روڈ جو ہے وہ انڈیا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے تو یہ سڑک سیری فیروزکو روڈ جاتی ہے جی میں نکلوں مارکٹ میں کھانا لینے کے لیے تو انشاءاللہ آپ سے باب سے بولتا دیں کھانا لے ہوں بچوں کے لیے یہ کہ جو بڑی مشکل سے ملا ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گئے تھا تو اس لیے ساری چیزیں ختم ہو گئی تھے تو بڑی مشکل سے ملا لیکن شکر اندرا مل گیا ہے کبھی بہت زیادہ ہے آج بھی بہت ہی شدید قسم کا ایک بس جلدی سے یہاں سے ہو کے اب جائیں گے اپنے بور رشتہ جہاں پہ اپنی کوریرا گئے ہیں جن کا پتا لینے کے لیے یہ وہاں پہ جلیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ کوشت کریں گے کہ جلدہ 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 وہ گھر جایا جائیں گے تو ابھی ہم لوگ گھر واپسی کے لیے نکل پڑے تھے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہمارے گوری ستادہ جن کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی ان کا پتا کرنے کے بعد گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے ایک روک کی دکان نظر آئی ہے جہاں سے ہم لوگ رو لے کے پی رہے ہیں اور بہت ہی مزے کی رو آئی ہے جن کا پتا کریں گا جن کا پتا کریں گے ساتے میں رو خاڑے جن کا پتا کریں گے جن کا پتا کریں گے شکر الحمدلللہ جی خیروہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گھر واپس آج چکرنا ہے تو اسی کے ساتھ یہ آج کا ویلوگ فتم کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیام رکھیے گا اور مجھے دعاو بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ